اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین میں ہوں آپ کے سامنے قاسم جزدانی موضوع قرآن اور طب انشاءاللہ آج شہد سے علاج کے حوالے سے بات کریں گے اور شہد کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا بیان ہوا ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آج پیش کرتا ہوں خدا وند علم کا ارشاد ہے وَعَوْهَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ پروردگار علم نے تیرے پروردگار نے شہد کی مکی کی طرف وحی کی اَنِتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُّیُوتَن وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُون کہ وہ اپنا گھر بنائے پہاڑوں میں درختوں میں اور گھروں کی چھتوں میں یعنی مختلف چیزیں ہیں مختلف علاقوں کا شہد ہے ان میں سے بعض پہاڑی شہد ہوتا ہے بعض درختوں کی اوپر لگتا ہے بعض جگہ کیا ہوتا ہے شہروں میں ہوتا ہے وہ گھروں کی چھتوں پہ ہوتا ہے شہد ایک اور آیت میں خدا عنہ علم انشاءت فرما رہا ہے ثُمَّا قُلِ مِنْ كُلِّ السَّمَرَاتِ فَسْلُكِ ثُوْغُلَا رَبِّكَ ذُولُلَا کہ پھر ہر پھل سے کھاؤ خدا عنہ علم نے اس کو حکم دیا کہ کیا کرو پھر ہر پھل سے کھاؤ تو مختلف پھلوں سے یہ شہد کی مکھی استفادہ کرتی ہے اور اپنے پروردگار کے معین شدہ راستے پہ چلتے ہوئے وہاں پہ تلاش کر کے آؤ مختلف رس لے کے آؤ اس کے شکم سے اس کے پیٹ سے مختلف قسم کے شربت نکلتے ہیں جن کا رنگ مختلف ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسا شہد کی مکھی جس پھل سے استفادہ کرتی ہے جس علاقے میں ہوتی ہے اسی طرح اس کا شہد کا رنگ بھی کیا ہو جاتا ہے تبدیل ہو جاتا ہے تو شہد کے رنگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا موضوع وہ کہا ہے فِيهِ شِفَاعٌ لِلنَّاس اس شربت میں اس شہد میں شفا ہے لوگوں کے لئے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَتًا لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ بے شاک اس چیز میں لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں کہ ان کے لئے جو تفکر کرتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں اس شہد کی مکھی کی زندگی کی بارے میں اور جو اس مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے اس کے بارے میں اگر غور و فکر کیا جائے تو اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں اپنے پروردگار کو پہچاننے کے لئے کہ آپ دیکھیں اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ ایک چھوٹی سی مکھی ہے یہ خود تو اتنا شعور نہیں رکھتی ہے کیسے اس کے اندر اتنی یعنی وہ پہچیدہ اس کا گھر بنانے کا سسٹم کتنا پہچیدہ ہے پھر جو اس سے مواد نکلتا ہے جو اس کی غزا ہوتی ہے کتنا پہچیدہ سسٹم ہے تو اگر انسان غور و فکر کرے تو اس کے خالق کو پہچان لیتا ہے حتمی اس کے پیچھے کوئی ایک بہت بڑی ہستی ہے جو اس کو دستور دے رہی ہے جو اس کو سمجھا رہی ہے تو شعید کے بہت زیادہ فغید ہیں خود احادیث میں بھی آیا ہے امیر المومنین علی علیہ السلام میں شعید فرماتے ہیں شعید کا چاڑنا یہ تمام بیماریوں سے کیا ہے شفا ہے کافی کی حدیث ہے اس طرح امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ شعید کی طرح سے کسی شخص نے علاج حاصل نہیں کیا شفا حاصل نہیں کی یعنی شعید سب سے بہترین علاج ہے لوگوں نے سب سے زیادہ جس چیز سے شفا حاصل کیا ہے وہ کیا ہے شہید ہے یہ بھی کافی کی حدیث ہے اس کے علاوہ جو حدیث میں اس کے بیماریوں کے علاج کی طور پر آیا ہے ان میں سے ایک کیا ہے یہ بلغم کا علاج ہے شہید اور ایک چاروں بیماریاں بلغم کی وجہ سے آتی ہیں امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَا مَعَقِرَأَتِ الْقُرْعَان وَمَزْغِ اللُبَان يُزِیبُ الْبَلْغَم کہ یہ کیا کرتا ہے شہید قرآن کی تلاوت کے ساتھ اور پندر کے چبانے کے ساتھ یہ بلغم کو ختم کر دیتا ہے یہ بھی کافی کی حدیث ہے اس طرح خود دوسرا اس کا فیدہ کیا ہے کہ یہ حافظہ کا بہترین علاج ہے بلغم کی وجہ سے بلغم کے غلبہ کی وجہ سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے تو یہ حافظہ کا بھی علاج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے مَنْ عَرَادَ الْحِفْزَ فَلْجَأْكُلِ الْأَصْلِ مَقَارِمُ الْاقْلَا کی یہ حدیث ہے کہ جو چاہتا ہے اپنے حص کو اضافہ کرے اپنے حافظہ کا اضافہ کرے تو وہ کیا کرے؟ شہید کھا لے یہ ایک اور مشہور حدیث ہے کہ حافظہ کے ساتھ اس کے اور بھی فوین ہے امام عُسیٰ قاظم علیہ السلام کا ارشاد ہے وہ کیا ہے؟ کہ فِي الْأَصْلِ شِفَاعُ مِنْ كُلِّ دَا کہ شہید میں تمام بیماریوں سے شفا ہے مَنْ لَأَقْتَ أَصْلٍ عَلَى الْرِّي جو بھی مو نہار ایک انگوشت ایک انگلی شہید کی چاڑ لے جگتہ الْبَلْغَمَا اس کا بلغم کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے وَيَحْسَمُ السَّفْرَاح اور اس کا سفرہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے خموش ہو جاتا ہے وَيَمْنَعُ الْمَرَّةُ السَّوْدَى اور یہ کیا کرتا ہے؟ مرے سودا سردی و خوشکی اس سے بھی مانے بنتا ہے وَيُزَفِ الزِّهْنَا اور ذہن کی صفائی کرتا ہے یہ شہید مو نہار کھانا وَيُجَوِّدِ الْحِفْظ اور حفظ کو بہتر کرتا ہے کس کے ساتھ؟ اِذَا کَانَ مَا الْلُبَانِ ذَكَر جب نر کندر کے ساتھ اس کو استفادہ کیا جائے استعمال کیا جائے تو یہ حفظ کے لئے بہترین دوا ہے آپ ایک نسخہ بھی تیار کر سکتے ہیں مثلا تین اس سے شہ دو ایک اصحاب کندر کو پیس لیں اور اس کے اندر مکس کر لیں تو ایک بہترین ماجون کی شکل میں بن جائے گا اور مو نہار اس کو استعمال کریں تو ایک حفظ کا بہترین علاج ہے اس نارتبی تحقیق کے مطابق بھی یہ ثابت ہوئے کہ یہ شہید حفظ کے لئے ایک بہترین چیز ہے اس کے علاوہ یہ بخار کا علاج ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اصل کیا ہے شفا ہے اور یہ ہوا کو ختم کرتا ہے اور اس کے علاوہ بخار کو ختم کرتا ہے بہار کی یہ حدیث ہے اس حقیق اور جو حدیث میں انشاء رہا ہوا ہے شہید کو کرونجی کے ساتھ ملا کے شہید کو کرونجی کے ساتھ ملا کے جو حدیث میں ہوا ہے وہ یہ کہ آپ مثلا تین دانے پانچ دانے یا سات دانے بھی استعمال کر سکتے ہیں یا یہ جو سنتی طریقہ ہے جو حکمت میں آیا ہے وہ کیا ہے کہ تین اسے شہید ہو ایک اسے کلونجی ہو اس کلونجی کو پیس لیں اور اس کے اندر مرس کر دیں شہید کے اندر تو یہ آپ کی دوسرین تیار ہو جائے گی اور اس کو جب بھی بخار ہو یا اس طرح کی کوئی مشکل ہو تو آپ استفادہ کریں ایک بہترین علاج ہے بخار کا بلکہ ہر بیماری جب بھی مریض ہوں کیونکہ شہید کی بارے میں بھی آیا ہے کہ یہ تمام بیرماریوں کا علاج ہے کلونجی کی بارے میں بھی آیا ہے کہ یہ تمام بیرماریوں کا علاج ہے تو جب دونوں جمع ہو جائیں گے تو ان کے حضر ایک کبھی دباہ ہو جائے گی خاص طرح پر جسہ عبال علاج بیماریاں ان کے لئے استعمال کیا کریں گے اس طرح اور جو آساب اور شادابی کے لئے یعنی آساب کا علاج ہے یہ اور اس کے بارے میں حدیث ہیں والاسلو نشرتن شہید کیا ہے شادابی ہے شہید کے ذریعے سے شادابی حاصل ہوتی ہے اور ایک جو نسخہ آپ لوگ استفادہ کر سکتے ہیں شادابی کے لئے تازہ دم رہنے کے لئے تھکاوٹ کے لئے سسر مہاملی بندن کے قوی ہونے کے لئے وہ کیا ہے ایک گلاس سیب کا جوس لیں اور ایک لمبو لیں اس کا رس اس سیب کے اندر نچوڑ لیں اور ایک چھوٹا چمچ شہر اس کے اندر مش کر لیں اور یہ استعمال کریں ایک بہترین آپ کا شربت بن جائے گا اس سے استفادہ کیا کریں اس طرح التحابات کا علاج ہے یعنی کیا جو بخار کی وجہ سے خاص طور پر انسان کے اندر سوجن وغیر آ جاتی ہے تو ان کا ایک علاج ہے پہلے حدیث گزر بھی چکی ہے کہ اصل شفا ہے اور یہ التحابات کو کیا کرتا ہے ری کو ختم کرتا ہے اور جو حدیث میں اشارہ ہوا ہے کہ یہ کس کس کا علاج ہے زہر کا علاج ہے مستدرک الوسائر کی یہ حدیث ہے کہ یہ اصل شفا ہے سم قاتل سے یعنی ایسی زہر جو انسان کو قتل کرنے والی ہے تو اس سے بھی یہ کیا کرتا ہے شہر شفا عطا فرماتا ہے اس کا ایک طریقہ کیا ہے آپ کیا کریں گرم پانی یہ اس کے اندر ایک چمچ شہد ملا لیں اور پھر اس کو پیتے رہیں اس سے کیا آئے گی کیا آئے گی الٹی آتی رہ گی اور جب تک دل کے اندر جب تک میدے کے اندر یہ زہر موجود ہے اس وقت تک الٹی آتی رہ گی جب ختم ہو جائے گا تو یہ درست ہو جائے گا انسان شفا حاصل ہو جائے گی اس سے اس طرح اگر کسی اور جنوار مغیرہ نے کار لیا ہے تو وہی کارنے والی جگہ پہ ملیں اور اس کے علاوہ شہد چاٹتے رہیں دل کی کمزوری کا علاج ہے شہد اس کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ نعم شراب الاصل یر القلب کیا ہے کہ یہ بہترین شربت کیا ہے شہد ہے کہ جو قلب کو تقویت دیتا ہے جو دل کو تقویت دیتا ہے اس رہے گاور حدیث میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں ویجل القلب قلب اس سے کیا ہوتا ہے دل اسے روشن ہوتا ہے تو دل کی کمزوری کے لیے ایک بہترین علاج شہد ہے حدیث آپ اس کو دو چیزوں کے ساتھ مکس کر کے بھی کر سکتے ہیں ساتھ روپے ایک کلو بے کا مربلیں اس کے اندر دو سو پجاس گرام شہد مش کر لیں تو یہ ایک بہترین دل کی تقویت کے لیے دل کی قوی ہونے کے لیے دل کی کمزوری کے لیے ایک بہترین چیز بن جائے گی کیونکہ خود شہد کے بارے میں بھی حدیث آئی ہے اور یعنی یہ کیا کرتا ہے دل کو روشن کرتا ہے اور بے کے بارے میں بھی حدیث آئی ہے کہ یہ دل کو قوی کرتا ہے اور روشن کرتا ہے جیسے خود حدیث بھی ہے کہ جو بے ہے جو بے کا پھل ہے یہ دل کو تقویت کرتا ہے جب یہ دونوں آپس میں ملیں گے تو ایک قوی چیز بن جائے گی اس طرح تھوڑا سا زافران شہد کے اندر مکس کر کے رات کو استعمال کریں یہ بھی دل کی بیماریوں کے لیے ایک بہترین چیز ہے اس کے علاوہ میدے کا علاج ہے مقصر کرتے ہیں کیونکہ زیادہ نہیں لگاتے میدے کی بیماریوں کا علاج ہے اس میں کیا ہے کہ وہ جس طرح پہلے بتایا ہے کہ یا دوسری بنا لیں یا جو ہے نا تین پانچ اور سات عدد اس کے اندر شاید کے ساتھ مکس کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں میدے کی بیماریوں کے لیے اس کے علاوہ جنسی توانائی کے لیے ایک بہترین چیز ہے کہ خاص طور پر جن کے اسپارم وغیرہ کمزور ہوتے ہیں تو ان کے لیے محموس عظم علیہ السلام اشاعت فرماتے ہیں من تغیر علیہ ما الزہرے کہ جس کا پیٹ کا پانی کیا ہو جائے دگرگون ہو جائے متغیر ہو جائے فَإِنَّهُ يَنْفَعُ لَهُ الْلَبَنُ الْحَلِيبُ وَالْأَسْلُ تو اس کے لیے دودھ اور شاید بہترین چیز ہے اس کے لیے مفید ہے کیا کہا سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے دودھ کو عبار لیں اس کے اندر ایک چمچ شاید ملا لیں اور ہر روز استعمال کریں اسپارم کے لیے ایک بہترین علاج ہے اس طرح جماعہ کے بعد کمزوری ہمسٹر کے بعد جو کمزوری آ جاتی ہے اس کے بارے میں محمد علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آپ جو نے شاید کو استعمال کر سکتے ہیں کس طرح ایک یہ کہ شاید کے اندر اس کی موم کو مکس کر لیں شاید کے شربت کے اندر اس کی موم کو مکس کر لیں یا یہ کریں کہ ہلکی آنچ پہ اس کو گرم کر لیں اس کی جھاگ اتار لیں پھر شاید کو استعمال کریں تو یہ کیا ہو جائے گا جو تمنائی آپ کی خرچ ہوئی ہے وہ واپس آ جائے گی اور اسی طرح جو اوپر والا نسخہ بیان کیا ہے کہ شاید عبدود والا وہ بھی آپ اس کے بعد جمعہ کے بعد استعمال کریں تو یہ بھی ایک تنقی تمنائی کو واپس لگتا ہے اس طرح زکام کا علاج ہے شہد کہ جو چاہتا ہے خود حدیث آئے امام عزیز علیہ السلام کی من ارادا دفع الزکام فی الشتا جو چاہتا ہے کہ اس کو سردیوں میں زکام نہ ہو اجمع یعنی تمام کی تمام سردیوں میں اس کو زکام نہ ہو فَلْجَأْكُلْكُلْ لَجَوْمٍ فَلَاثَا لُقَمِ شَهَد کیا کرے کہ تین لکم شہد کے استعمال کر لے جو چاہتا ہے کہ اس کو سردیوں میں زکام نہ ہو تین لکم شہد استعمال کر لے تو وہ زکام سے بچ جائے گا تو یہ تھا اس کے علاوہ بہت زیادہ نسخیاں ہیں بہت زیادہ تجربات کے ذریعے سے ہر روز نئی تحقیقات ثابت آ رہی ہیں کہ شہد بہت بہترین چیز ہے تو ہمیں گھر میں بجائے اس کے کہ ہم فریج کو پر کریں دمائیوں کے ذریعے سے تو ہم یہی کریں ایک دو سین بنا لیں یا شہد کو گھر میں رکھ لیں تو بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور جب بھی مشکلوں اس کو استعمال کر سکتے ہیں پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں علم کے ساتھ عمل اور عمال کو اخلاس کے ساتھ بجاہ دانے کی توفیق عطا فرمائے اللہمات صلی علی محمد وآلی محمد